دیکھیں بات یہ کہ یہ پاکستان میں توفشن ایک دوسرے کو اسرائیل کا ایجنٹ کہنا لیکن مولانا صاحب نے اسی بات میں یہ کہا کہ ہم فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو میں نے تو ان کو کبھی کھڑے نہیں دیکھا اور اگر کھڑے ہیں تو مجھے بتا دے کہ پینتی سال کی اپنی سیاست میں انہوں نے فلسطین کے عوام کی کیا خدمت کی ہے کیا ایسا کام انہوں نے کیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا نہ کرنا یہ ایک پلٹیکل فیصلہ ہے اس کو اگر یہ کوئی کہے کہ اس پر بات ہی نہیں ہونی چاہیے یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے بات ہر چیز بھی ہونی چاہیے لیکن یہ پارلیمنٹ کا کام ہے اسرائیل کو آپ نے ریکنائز کرنا ہے نہیں کرنا یہ پارلیمنٹ میں جائے بحث کریں اور پارلیمنٹ میں چونکہ لوگوں کی نمائن دیں ہیں وہ فیصلہ جو بھی کریں اگر وہ لچسے پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم ہم نے نہیں کرنا تو پر بلکل پارلیمنٹ کا فیصلہ تو نہیں ہوگی لیکن اگر پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے تو مولانا کاؤن ہوتے ہیں کہنے والے جو بڑھے بڑھے ریٹرین جرنیل آتے ہیں اسرائیل کی نمائن دیگی اس کی تدریبانی کرنے کی آج ہمیں وہ عقل سکھاتے ہیں تمہیں جنگ کی طریقہ سکھاؤ لڑنا کیسے ہے جنگ کا طریقہ بتاؤ کشمیر کیسے حاصل کرنا ہے تم ہمیں سیاست بتلاتے ہو تمہارا میدان سیاست نہیں ہے اسرائیل کی نوکری نکیہ کرو اسرائیل کے وظیفوں پر پننے والے جرنیلو ریٹرین جرنیلو اپنے حدود میں رہو پاکستان کے عوام اور ہر مسلمان فلسطینی مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ ہیں